نیازی کو سب سے زیادہ لانتیں بھیجی گئی ہیں یہ ایک سروے ہوا ہے اور نیازی کو تو لانتیں بھیجی گئی ہیں جو ان کے شیخ رچید ہیں جو جھوٹ کی پوٹلی ہے جو پاو پاو کلو کے بم مارنے کی بات کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھارت میں مسلم آبادی کو چھوڑ کر باقی سب تحس نحس کر دیں گے یہ بم مار کر ان کے پرمانو بم اتنے سمجھدار ہیں تو وہ شیخ رچید جو ہیں وہ اپنے جھوٹ میں پھل جاتے ہیں اور ان کے پترکار ہی ان کے کلاس لگا دیتے ہیں ہمیشہ برسٹ کرتے ہوئے ویڈیو بنائی ہیں میں نے بات کی ہے کہ سمجھئے کس طرح کا سوچل میڈیا پر پروپوگنڈا چلاتا ہے پاکستان اس کے اوپر پیسہ بھی بہاتے ہیں اس کے اوپر یہ ان کو فنڈنگ ہوتی ہے کس طرح سے یہ بھارت میں آگ لگانے کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں لیکن جیسا میں نے کہا تھا نا کہ جیسا آپ بوتے ہیں ویسا ہی آپ فسل کاٹتے ہیں پاکستان میں جو بویا آج وہی کاٹ رہا ہے پاکستان کے اندرونی حالات دیک دیکھیں پاکستان میں کی انٹرنیشنل لیول پر آپ ایمیج دیکھیں یا پھر آپ پاکستان میں دیکھیں کہ وہ ایک اور کہاوت میں کہوں گی کہ جن کے خود کے گھر شیشے کے ہوتے ہیں انہیں دوسروں کے گھر پر پتھا نہیں ماننے چاہیے پاکستان میں ابھی جو کوئٹا میں بلاسٹ ہوا ہے اور یہ چینی راجدود پر نشانہ بناتے ہوئے یہ حملہ کیا گیا تو جتنے بھی دہشتگرد ہیں وہ پاکستان نیپال رکھے ہیں کبھی اس بات کو ایکسیپ نہیں کیا ایف ایٹی ایف کی گریلی جس سے ان کو باہر آنا ہے لیکن اس کے لیے کچھ بہتری کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے ہم نے آج تک پاکستان میں کسی کو نہیں دیکھا کہ کوئی ایسا مضبوط قدم اٹھایا گیا ہو جس سے کچھ بہتری ہو کچھ ایسا لگے کہ ہاں انہوں نے آتنگوات کی روک تھام کے لیے ایک مضبوط قدم اٹھایا ایسا کبھی نہیں کیا پاکستان نے اور آپ دیکھیں کہ پاکستان میں یہ جو کوئٹا میں بلاسٹ ہوا ہے اس کی ذمہ داری پاکستان کے تحریک تاریبان پاکستان سنگٹھ نے اس کی ذمہ داری بھی لے لی ہے اور یہ جو پاکستان کا جھوٹا مکار منتری ہے نا یہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ابھی بھی دیکھیں بھارت کے اوپر ہر بات کا اعظام لگانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو پاکستانی میڈیا کیسے دھو رہی ہے آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں اس کے بعد میں اپنی بات آگے کرتی ہوں کمزور وزیر داخلہ ہے اور ان کو جو کان سے پگڑ کے ان کے گھڑنے کے اوپر چاہ ٹھوڑے مارے جائیں گے یہ کان پگڑ کے ان سے جو کروانے کروالے انہوں نے کروالیا ہے اور انہوں نے شیخ رشید صاحب کو چرائے میں کان پکڑوائی ہے اور یہ ناک سے لکی رہے نکلوا کے یہ چیزیں نکلوائی ہیں شیخ رشید صاحب پورا پاکستان بند تھا اور آج پھر وہ یہ راگل آپ رہے تھے اتنے لاکھ ٹویٹ انڈیا سے آگیا ہے اتنا یہ ہوا شیخ صاحب اگر آپ اپنے معاہدے پر عمل درامت کرتے نہ پھرتے اہد نہ توڑتے تو کوئی انڈیا سے ٹویٹ نہیں آسکتا تھا دو پریس کانفرنس جو پاکستانی میڈیا اس کے سامنے اور پار جو انٹرنیشنل میڈیا اس کے سامنے اور پار پھر وزیر داخلہ کوئی اجازت نہیں ملی برطانیہ جانے کی تو انہوں نے اٹھا یہ جواب دیا کہ شیخ رشید کو ہی جواب دے دیا کہ ہم آپ کو وزن دیتے ہیں ساہرین نے لال حویلی کا گھراؤ کر لیا ہے رفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے خلاف نارے بازی بھی کی جا رہی ہے یو ٹرن کی بات ہو رہی تھی پی ٹی آئے حکومت کے ایک بہت امپورٹن منسٹر ہیں انٹیئر منسٹر شیخ رشید صاحب وہ بھی یو ٹرن لیتے آج نظر آئے ہیں اشارے دے رہے ہیں آپشنز دے رہے ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں شکر یہ تو بہت ہی انڈرسٹیٹمنٹ آپ کی کہ بہت ہی امپورٹنڈ منسٹر ہیں پر میری یہ جو انہا ہاتھ جڑ کے التجاہ ہے اس کومنٹ سے کہ خدا کے لیے شیخ رشید صاحب سے جان چھوڑا لیں اگر اس ملک کو بچانا چاہتی ہیں یہ بالکل اس کے حال اور مستقبل سے کھلوار کھیل رہے ہیں اور یہ جس طرف جا رہے ہیں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذاتی مفاد سیاسی مفاد جو ہیں وہ اس ملک اور اس ریاست کے ساتھ متضاد ہیں ان کو تین دن سے ان کو صرف یہ فکر پڑھا ہے کہ میری لال اوہلی کو نقصان نہ ہو جائے میرے ووٹوں کو نقصان نہ ہو جائے ان کی نیسے قبضہ کیا ہوا جو بھی ابا ان کے نام سے وہ لال اوہلی کے شہزادے کلاتے ہیں تو دو سو بندے کٹھے ہوئے تھے تو ان کی دو دن سے تین دن سے وہ سو نہیں پا رہے تھے ان کو اپنے سیاسی ووٹوں کے لیے اور اپنی لال اوہلی کے لیے اور اپنی جان کے لیے جو ہے نا وہ پورا انہوں نے بیچ دیا ہے بعد یہ ہے کہ یہ جس طرح سے یہ کیا جا رہا ہے اس سے یہ مسئلہ ختم نہیں ہونے والا یہ دو تیم مہینے بعد اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ دوبارہ کھڑا ہوگا اسے میسیج کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو سب کو بتا چل گیا ہے اس یہ کمزور گورنمنٹ ہے یہ کمزور وزیر داخلہ ہے اور ان کے ان کو جو کان سے پگڑ کے ان کے گھڑنے کے اوپر چارٹھوڑے مارے جائیں گے یہ کان پگڑ کے ان سے جو کروانے کروالے انہوں نے کروالیا ہے اور انہوں نے شیخ رشید صاحب کو چرائے میں کان پکڑوائی ہے اور یہ ناک سے لکی ہوئے ہیں نکلوا کے یہ چیزیں نکلوائی ہیں یہ ان کی جو ذاتی اپنی مفادات تھے اس کی وجہ سے انہوں نے جو کیا ہے اس کی وجہ سے یہ یہ دو مہینے بعد دیکھ لی جائیں میری یہ مارک مائن ویڈ یہ ریکارڈ کر کے رکھ لیں کہ یہ چار مہینے بعد یہ فطرہ دوبارہ کھڑا ہوگا یہ اس طرح کئی لوگ تھے جب طالبان کے ساتھ یہ بیسے میں دریار کراتا رہتا ہوں نیک مہمت کے ساتھ پہلے ڈیل کی تھے ہم نے اپنی فورسز نے جنگیں لڑکے تو ان سے ابھی بھی وہ جان نہیں چھوٹی ابھی بھی وہ پورا مسئلہ کرنی ہوا سوچتر بھی گئے پیاز بھی کھائے والے یہ جو یہ جو ہوا ہے اس کو چھوٹا نہ لیں اور ابھی بھی ٹائم ہے کہ شیخ عرشید صاحب اس موضوع نہیں ہے یہ نیگوشیشن کرنے کے یہ پالیسی کرنے کے لیے یہ وہ فیس نہیں ہے جن سے ان سے بات کی جائے ان سے خدا کے لیے جان چھوڑا لیں انہوں نے کس اس سے یہ معایدہ کیا کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر اس کو پیش کریں اب پس گئے ہیں نا اب اس کو کارلنٹ سے لے جانا بھی ہے اس کو وہاں سے فیل بھی کرانا ہے کیونکہ پاس ہونے کا مظلم ہے کہ پوری دنیا سے آئیسولیٹ ہونا فیٹیف کے اندر آپ الادہ بلیک لسٹ ہوں گے آج شیخ عرشید صاحب پورا پاکستان بند تھا اور آج پھر وہ یہ راگل آپ رہے تھے اتنے لاکھ ٹویٹ انڈیا سے آگئے اتنا یہ ہوا شیخ صاحب اگر آپ اپنے معایدے پر عمل درامت کرتے نہ پھرتے اہد نہ توڑتے تو کوئی انڈیا سے ٹویٹ نہیں آسکتا تھا یہ سیچویشن نہیں ہونی تھی آپ اس کو پہلے ٹھیک ہنڈل کر لیتے آپ کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے یہ گورنمنٹ کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے یہ ان پاکستانیوں کا کریڈٹ جنہوں نے دکانیں بند کی جو سڑکوں پہ نکلے جنہوں نے کہا کہ اگر اس سیچو پر تم نے دو نمبری کی تو اٹھا کے باہر پھینکنیں گے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے یہ آپ نے سب کچھ کیا اور جس طرح اپوزیشن سیاست کر رہی ہے مذہب پر آپ بھی اسی طرح جھوڑ بول رہے ہیں اور سیاست کر رہے ہیں میں ابھی سنا دوں آپ کو شیخ رشید کی پریس کورفر جس نے کہا کہ کوئی ہم کرادات پیش نہیں کریں گے یہ تو پورا پاکستان بند ہوا تو پھر نبی کی محبت یاد آئی اپنی حکومت کو بچانے کے لیے سب نبی کی محبت یاد آئی کیسے آپ کہہ رہے ہیں ہم ان کا کوئی کریٹ نہیں لیتے لیکن ابھی اس وقت مجھے بتائیں نا اس سارے ایشو میں ہمیں تو جہوڑ نظر آ رہا ہے اور آج پھر دو پریس کانفرنس جو پاکستانی میڈیا اس کا سامنے اور بات جو انٹرنیشنل میڈیا اس کا سامنے اور بات یہ نبی کے ماننے والوں کا شیوہ ہے یہ تک نہیں بنتا تا سامنے صاحب بات صحیح ہے آپ کی کہ دو پریس کانفرنسے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اسی میں انٹرنیشنل میڈیا کو بھی بلاتے اور بات کرتے اگر ان پر سوال ہوتا بھی تو اس کا جواب دینے کے بھی سو طریقے ہوتے ہیں تھوڑا سا دماغ سے کام لیا جا سکتا ہے ضروری نہیں کہ جہالت پر مبنی بیان دینا ہوتا ہے یہ صرف جہالت نہیں ہے رانا صاحب بدنیتی بھی ہے وہ ایک بنتے ترلے کر کے محید یوسف صاحب وہاں سے ایک انویٹیشن لے آئے ہیں کازی وہ جو امین اسلم صاحب ہیں محولیات کے اسی کانفرنس میں جس کانفرنس میں نہیں بلایا انہوں نے عمران خان کو اور مودی کو بلایا اور اس کو بہت بڑی سفارتی کامیابی اس کو سمجھا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بس امریکہ نے گھٹنے ٹیک دی ہے پاکستان کی وزارت داخلہ نے یہ کہا برطانوی حکام سے کہ ہم تو آپ کو بندے دے رہے ہیں ہمارا بندہ آپ کے پاس ایک بیٹھا ہوا ہے بنی لانڈرل چوری چھپے ادھر آگے بیٹھ گئے آپ اسے دیں ہمیں تو برطانیہ نے کہا کہ جی وہ تو ایک پولیٹیکل پریزنر ہیں اور ان کا فیصلہ تو ہم ڈپارٹمنٹ کرے گا جن لوگوں نے پھر برطانیہ کو بھڑکایا وہ شاید آپ ان کی نشاندہ ہی کر سکیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب دیکھیں یہ پاکستان تو بڑے عرصے سے ہمارے ساتھ ایسے ہی کر رہا ہے وہ جو برطانیہ سے ایک جہاز بھر کے آیا تھا جس میں کچھ ڈپورٹیز تھے تو پاکستان نے ان کو واپس کرنے ان کو لینے سے انکار کر جہاز ہی کو واپس بھی دیا تھا اور جناب اس پر وزیر داخلہ کوئی اجازت نہیں ملی برطانیہ جانے کی یہ سبی صاحب بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید ان سے برطانوی جو ہائی کمیشنر ہیں کرسٹن ٹنر وہ ملاقاتیں بھی کئی کر چکے ہیں جنہوں نے جانا بھی تھا اچھا پھر جب یہ وزیر داخلہ نیرے بنے تھے تو کئی خطور بھی لکھے گئے فارنافس کے ذریعے میاں نواز شریف کے معاملے کے اوپر انہوں نے صرف ایک آدھے خط کا جواب دیا اس کے بعد انہوں نے خموشی اختیار کر لی تو انہوں نے بھی اس معاملے میں انہوں نے وزیر آدم کو بتایا ظاہر ہے وہ روڑ تو سارا وزارت داخلہ والا انہوں کو انچار تو شیخ رشید ہیں تو انہوں نے گصہ پھر اس پہ یہ نکالا کہ پہلے ہمیں شامل کر دیا ہے وہ ہائی رسک کنٹریز میں منی لانڈرنگ اور دہشت گردی والے اچھا یہ جو ہمیں ہائی رسک کنٹریز منی لانڈرنگ دہشت گردی اور کرونا کی بھی ہائی رسک کنٹریز دیا اس میں بھی ڈال دیا اور پھر بہانہ یہ بنایا کہ شیخ صاحب جی وہ آپ پہ کرونا بہت زیادہ ہے اور یہ ہے لیکن اصل کانی یہی ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ مزیراعظم نے ایک سٹینڈ لیا انہوں نے کہا ہی آپ ایک موقف تو بیان کریں آپ ایک مجرم آپ کے پاس ملزم نہیں ایک مجرم آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور ہماری عدالتوں ہماری عدالتیں ان کی واپسی کا کیا چکی ہیں اتنے کہ اس کے اوپر انظامات ہیں یہ کمٹمنٹ کر کے گیا ہے اس کی بیل کینسل ہو چکی ہے اور اس کے موجود آپ ہمیں جواب بھی دے رہے تو انہوں نے الٹا یہ جواب دیا کہ شیدر سید کوئی جواب دے دیا تو یہ پاکستان کو جو رویہ ہے کہ ہر بات کو بھارت کے اوپر ڈال دیں گے تو اس سے پہلے کہ یہ اس کا بھی الزام یہ جو کوئٹا بلاسٹ ہوا ہے اس کا بھی الزام یہ بھارت پر دیتے اس سے پہلے ہی تحریک تالیبان پاکستان سنگٹھن جو ہے پاکستان میں اس نے اپنے اوپر یہ اپنی ذمہ داری لے لی کہ بھائی یہ بلاسٹ انہوں نے کرایا تھا اور چینی راجدود کو نشانہ بنا کر یہ بلاسٹ کرایا گیا تھا مائنسیٹ جو ہے جو ان کا کٹرپنتی سوچ ہے وہ تو ان کو بہت پیاری ہے نا یہ اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں اب یہ تحریک تالیبان پاکستان میں اس کی ذمہ داری لی ہے اگر یہ تحریک تالیبان بھی ہوتا نا تو یہ اس میں ایٹ کرنے کی کوشش کرتے کہ تحریک تالیبان بھارت تحریک تالیبان ہندوستان لیکن وہ تو صاف طور پر سنگٹھن کا نام ہے تحریک تالیبان پاکستان اور اس نے یہ ذمہ داری لی تو اب ان کے موبے تالی لگ گئے لیکن تالی یہ اتنے بھی نہیں لگے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں لاسٹ ویڈیو میں جو میں نے بات کی تھی میجر گورا واریہ کو کس طرح سے نشانہ بنا کر کس طرح کی ریپورٹنگ پاکستان میں کی جا رہی ہے پولیٹیشن ان کے کس طرح کے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں لیکن اس ویڈیو کو بنانے کے بعد آگئے یہاں پر اتنے سارے یوتھیا اب ان یوتھیاں سے کیسے پیچھا چڑھایا جائے یہ یوتھیاں ہمارے بھارت میں بھی پائے جاتے ہیں میں ان کو بھی یوتھیاں ہی کہوں گی کیونکہ وہ بھی کسی ہی نہیں سنتے ہیں وہ بھی ایک ناک کی سیدھ میں چلتے رہتے ہیں نفرت پھیلانا ان کا کام ہو چکا ہے ایک ہی ذہن سے سوچتے ہیں باقی اپنے ذہن میں تالہ لگا رکھا ہے اور اس طرح کی جو پاکستانی یوتھیاں ہیں یہ آگئے ایک کے بعد یہاں پر کود کود کر آنے لگتے ہیں لیکن خیر ان کو تو روزے نماز کا کوئی لحاظ ہی نہیں ہے یہ بات سچ ہے کہ فرانس میں یہ ساری چیزیں ہوئیں شارلی عبدو میکزین میں یہ ساری چیزیں غلط ہوئیں اور اس کے بعد جو کٹرپنتی گروپ تھے اس کے بعد آدموادی حملے ہوتے ہیں لیکن اور جتنے بھی اسلامی کنٹریز تھیں ان کی طرف سے ایسا ہارس ریاکشن نہیں آتا ہے جتنا پاکستان کی طرف سے آتا ہے اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ٹی ایل پی گروپ تھا انہوں نے جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جو مانگ رکھی اس کو لے کر پاکستان میں پہلے ہامی بھر دیتے ہیں ہامی بھر دی تھی تو اس سے یوٹن کیوں لیا اور اگر یوٹن ہی لینا تھا تو پھر ہامی ہی کیوں بھری مطلب آپ کوئی ایک سائیڈ آپ پکڑ لینا آپ ایک طرف ہو جائیں کہ ہاں ہم اس بات کے ساتھ ہیں یا ہم اس بات کے ساتھ ہیں آپ غلط کر رہے ہیں آپ کو خود بھی معلوم ہے پاکستان میں جو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد باوجود بھی نہیں سدھرنا چاہتے ہیں اس کے باوجود بھی چیزیں نہیں سائی کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اپنے یہاں ہی ٹی ایل پی کو ایک ٹی ایل پی کو ایک ٹی ایٹ کے تحت اس کو بین کر دیا نیازی کو سب سے زیادہ لانتیں بھیجی گئی ہیں یہ ایک سروے ہوا ہے اور نیازی کو تو لانتیں بھیجی گئی ہیں جو ان کے شیخ رچید ہیں جو جھوٹ کی پوٹلی ہے جو پاو پاو کلو کے بم مارنے کی بات کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھارت میں مسلم آبادی کو چھوڑ کر باقی سب تحس نحس کر دیں گے یہ بم مار کر ان کے پرمانو بم اتنے سمجھدار ہیں تو وہ شیخ رچید جو ہیں وہ اپنے جھوٹ میں پھل جاتے ہیں اور ان کے پترکار ہی ان کے کلاک لگا دیتے ہیں فرانس کے ساتھ تو تعلقات ان کے گھڑ پڑا ہی چکے ہیں باقی اور یورپین کنٹریز کے ساتھ بھی ان کے تعلقات جس طرح سے اب دکھی رہے ہیں ہمیں خطرے کے نشان پر ہیں اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کافی پیسہ لے رکھا ہے فرانس سے بھی تو اب وہ بھی لوٹانے کا ایک وقت آتا جا رہا ہے پاکستان کے سامنے تو آلریڈی یہ کرت کے بوجھ کے تلے دوے ہوئے ہیں اوپر سے آپ دیکھیں کوئٹا میں اس طرح سے چینی راجدود کے اوپر بلاسٹ ہوتا ہے تو اب چین کے ساتھ ان کے رشتے وہاں پر بھی ڈگمک ڈگمک دیکھ رہے ہیں بھارت کے اوپر ہر چیز ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے پہلے ہی ان کے ہاں خود کے تحریکے طالبان پاکستان نے اس بلاسٹ کی ذمہ داری لے لی تو یہ بھارت کے اوپر نہیں بول پائے لیکن جو شیخ رشید ہیں جو ان کا بڑبولہ جو ان کا منتری ہے وہ اپنے بڑبولے پن میں ایسے پھستے ہیں کہ ان کے خود کی میڈیا ہی ان کو خوب لاد گھوسے چپلوں سے مارنے کی باتیں کرتی ہیں تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں کومنٹ سیکشن میں مجھے اپنی رائے بتائیں اور اپنا بہت خیال رکھیں اپنے پریوار کا بہت خیال رکھیں کسی بھی طرح کی کسی نفرت کسی فیک نیوز میں نہ پھسیں بس اتنا سوچیں دوستو کہ برا وقت ہے نکل جائے گا اور پاکستان میں ہم یہی کہیں گے کہ یہ لوگ سودھیں انسانیت کی طرف کچھ بہتر قدم بڑھائیں اور کچھ بہتر کر سکیں تو دوستو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے بتائیے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجے گا اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجے گا بہت بہت شکریہ دوستو جہند